اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ بیڈ پوائنٹ چینل دوستو اگر آپ ہی میری طرح گھر میں پرندے رکھ کر ان سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور ان کی مکمل فارمنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو بھی دبائیے دوستو اج بات کریں گے پانی کی کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے برڈز کو پانی ڈالنا ہے پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے پانی کا وقت صحیح کیا ہے ڈالنے کا اور کس طریقے کا ڈالنا ہے کہ ہمیں ٹھنڈا گرم نین گرم کیسا پانی ڈالنا ہے دوستو آج اسی پانی ہمارا جو ہے وہ موضوع بحث ہے اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو انہوں تک دیکھیں انشاءاللہ بہت رہنمائی ملے گئے آپ کو یہ پانی جو ہے دوستو یہ بنیادی جوز ہے ہر زندگی کے لیے انسان چرین پرین سبھی کے لیے پانی بنیادی جوز ہے تو دوستو بریڈنگ کے لیے ہم پانی کا خیال نہیں کرتے لیکن پانی جو ہے یہ ہمیں جب تک صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نہیں ڈالیں گے تو رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے بریڈ کے دوستو ٹھیک ہے برڈ خوش نہیں ہوگا یہ آپ نے برڈ خوش کرنا ہے آپ جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب ایک بنیادی چیز ہے جو آپ صحیح طریقے سے نہیں ڈال رہے ہیں تو برڈ کیسے خوش ہوگا آپ جس طرح فود ڈال رہے ہیں جو دم دم ڈال لیں چین نجوم مزی ڈال لیں ہم کو ٹھیک ہے دوستو تو جب صحیح طریقے سے آپ پانی نہیں ڈال لیں گے نا برڈ کو تو وہ بریڈ نہیں کرے گا خوش نہیں رہے گا ہمیں کئی تو دو دو دفعہ بھی چینج کرتے ہیں لیکن اتنی محنت کی میں آپ سے نہیں اتنی محنت کروان گا صرف ایک دفعہ بھی پانی آپ نے چینج کرنا ہے سنگل اگر آپ نے پیر لگا رکھا ہے تو ٹھیک ہے دوستو کلونی کا اور سسٹم ہوتا ہے وہ پیر کے حساب سے ہوتا ہے تو یہ سنگل پیر کی میں بات کر رہا ہوں سنگل پیر اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو ایک دفعہ آپ نے پانی چینج کرنا ہے سارے دن میں پانی ہمیشہ آپ نے صبح کے وقت ڈالنا ہے اور جس طرف سردی شروع ہو چکی ہے تو ٹھنڈا پانی آپ نے ہرگز نہیں ڈالنا ٹیک ہے دوستو ہلکا سا آپ نے نیم گرم پانی بلکل گرم نہیں ہلکا سا جیسے آپ گھروں میں ہینڈ باب لگا ہوتا ہے ہینڈ باب جو زمین سے نکلتا ہے پانی جس ٹائپ کا اس ٹائپ کا آپ نے پانی ڈالنا ہے صبح کے وقت اور پانی ہمیشہ برطن باہر نکال کر صاف کر کے برطن کو ایک دفعہ کھنگال کر برطن کو پھر ڈالنا ہے یوں ہی نہیں ڈال دینا پڑے ہوئے برطن میں نہیں ڈال دینا ایک دفعہ برطن نکالیں اسے صاف کریں کھنگالیں اور کیونکہ شراط کو اس کے اندر کچھ بھی کچھ پلی وغیرہ آگئی وہ پشاپ کر گئی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو برطن کو تو ان چیزوں کا اپنے خیار رکھنا ہے باہر نکالیں برطن کو صاف کریں اور پھر اس میں پانی ڈالیں پانی تھنڈا نہیں ڈالنا ملکل سردی آئے چکی ہے اسی ورنہ نزلا ہو جائے گا بڑس کو فلو نزلا کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ نے جو ہے نیم گرم پانی جالنا ہے اور اس کے بعد شام کو مغرب سے پہلے ٹھیک ہے دوستو مغرب سے پہلے اپنے پانی اٹھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پانی نہیں رکھنا مغرب سے پہلے اور صبح و فجر کے بعد آپ پانی رکھ سکتے ہیں شام کو مغرب سے پہلے اپنے اٹھا دینا اور صبح و فجر کے بعد آپ نے پانی رکھ دینا ہے تو یہ طریقہ سردی میں تھنڈا پانی نہیں ڈالنا جو ٹینکی کا پانی جن ہوتا ہے وہ نہیں ڈالنا آپ نے اگر آپ کے گھر ہینڈ پمپ ہے زمین کا پانی میٹھا پانی ہے کڑوا نہیں ہے تو آپ پانی زمین سے نکال کر آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو حلقا سا نیم گرم کر کے پھر ڈال سکتے ہیں اور برطن کو اچھی طرح دھو کر پھر ڈالنا یہ بہت ہی مطلب ہے کہ بڑا پوائنٹ ہے بریڈ کے لئے یعنی اہم جز ہے یہ بریڈنگ آپ نے کروانی ہے اگر آپ نے برز رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بریڈ کروانے کے لئے رکھے ہوئے ہیں جیسے بھی رکھے ہیں آپ نے شوق سے رکھے ہیں آپ کو بریڈ کی نہیں ضرورت ہے کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے تب بھی پانی کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے پانی ڈال لے گا کئی دوست کیا کرتے ہیں بات دیتے ہیں وہ دو دو تین دن پڑا رہتا ہے ویسے ہی پانی تو ہے یار اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صاف بھی ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا ایسے آپ کے برڈ جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے اور یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ زیادتی ہے برڈ سے ٹھیک ہے دوستو تو اس چیز کو خیال رکھیں صاف کر کے بردن صاف کر کے باہر نکال کر پھر آپ پانی ڈال لے گا ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ 斚 چیزèces